جی اسلام علیکم ناظرین تو اب ہم جو مریقہ صاحب سے ہنڈ پیدا جو پوائنٹ ہیں وہاں پہ پہنچ چکے اور یہاں سے آگے انچائی بلکل ختم ہے تو اس کے بعد ہم واپس اپنے ریٹرن ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے سینے سازہ بھی موجود ہے جو بچوں کے ساتھ ٹریپ پہ آئے تو ہم ملے سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا انجواہ کیا اور آپ بچوں کے لیے اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا آپ کے اس ٹیپ کے لیے سے بچے بھی پورلو تفندوز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو ر اسلام علیکم پستخال تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مری کے اندر یہ وہ پوائنٹ ہے جو سب سے زیادہ بلندی پہ واقع ہے نو ہزار فٹ پہ یہ پوائنٹ ہم یہ جو ہے ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا موسم جو آج کا دن ہے یہ مری میں سب سے گرم آنا جاتا ہے لیکن اس پوائنٹ پہ آکے آج کا دن اتنا تھنڈا اور خوشگوار لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے سنو فالنگ ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بلندی کی وجہ سے چونکہ بادل ہم سے نیچے ہیں اور ہم بادلوں سے بھی اوپر آکے ایک پوائنٹ میں نو ہزار فٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جدر سے نران کا نظارہ کر سکتے ہیں ہم کشمیر کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آگے جو انڈیا کے حدود شروع ہو جاتی ہے اس جگہ پہ ہم آکے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں اور بچے بھی کافی اس جگہ کو انجوائے کر رہے ہیں میرے بنی آف صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ او ویو دیا میں آپ کی یہ بالسوم کے بہت خوشی ہوئی ہمارے ساتھ سندھ سازہ جو احسان صاحب بھی موجود ہے احسان صاحب ایک بہت مشہور قاوت ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ماری نے دیکھا وہ نہیں پیدا ہوا اس کی خوبصورتی کسی سے کم تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ which is the beauty of the nature first of all تو میں پاکستان میں یہ beautiful جو سائٹ ہے اس کو جو ہے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو درخت ہیں ہماری یہ ملک کا سرمایہ ہیں جن کو ہم سنوبر کا نیم دیتے ہیں ان کے انچائی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آ جاتی ہے یہ نظارہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دنیا میں بنا رکھی ہیں شکریہ کہ this is the most beautiful sight in the world and in the history of pakistan also you should have to guys visit this place here and there very beautiful sights you should aware of these functions competence and customs drivers which drives their cars very nicely and Story and drive and hold their grip on driving is very very strong سو بہت مزا آیا جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہاں کا ویزٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اسے لطف اندوز ہوں جی سو سینکیو جی ہمارے ساتھ یہ حسان صاحب تیف کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور سنے ٹیچر بھی موجود ہے سانسا زشان صاحب زشان صاحب ہم موسٹی جو ٹریپ پہ یہ تو ہم بچوں کیلئے لے کیا ہیں تو بچوں کے ساتھ ہم بھی بہت انجوائی کریں تو آپ نے یہاں پہ آگے کیا انجوائی کیا کیا آپ اس سے پہلے بھی مرکہ وزٹ کر چکے ہیں یا کیا فست تفائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے سبتہین صاحب مجھے طرف سے تھوڑا سونجی آپ کو اور آپ کے جو بیورز دیکھنے والے ہیں ان کو اسلام علیکم مجھے طرف سے تو سبتہین صاحب پہلے باتیں سنی جاتی ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہے اس پاکستان کے اندر تو باہر سے لوگ اس قدرت کے حسین منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہوتی ہیں اور جو یہاں سے دیکھ کے جاتا ہوتا ہے اور دوبارہ پھر اس کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ میں ازاد کشمیر جمہو کشمیر اور مری کا وزر لازمی کروں یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو پہلے مطلب کہ گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ یہ یہ پوائنٹ ہے اس طرح سے آپ نے وزر کرنا ہے اس طرح سے آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنی ہے یہاں سے ہم لوگ ابھی آئے ہیں لوگوں سے ملے ہیں جیسے ایسا ہم نے بتایا کہ جو کارڈ ڈرائیو کرنے والے ہیں بڑے مطلب کہ ان میں ایک خوف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے ہم جو بندہ ایک نیا آتا ہے اس کے جن میں ہوتا ہے تھوڑا سا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا گبرائے ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے چیزوں کو دیکھنا چاہیے وزر کرنا چاہیے اور نالیج میں اضافہ کرنا ہر چیز کے بارے جو آپ کو نالیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بہت مزہ آیا گھوم پھر کے بھی اور آپ کے ساتھ بھی مزہ آیا سب ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ آئے انہوں نے کوپیٹ کیا اس کا بھی تھانکیو اور جو آپ کے ویورز ہیں اس کا بھی تھانکیو اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر بندے کو یہ اس طرح کے جو ٹور ہے اس پر پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھانکیو سب اچھا آسان صاحب اس کے بعد جو ہمارے آگے والا پوائنٹ ہوگا وہ کون سب کہ ہم اس کے بعد واپس ریٹرن ہوگی یا کسی اور پوائنٹ پہ جائیں گے ہمارے پاس جو ہے سب تین صاحب ہم جو ہے شورٹ ڈیوریشن کے لئے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ نیچے جو ہے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بہت سی بیوٹی فل سائٹس ہیں جن کا ہم جو ہے ادورہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کم از کم جب بھی آپ اس طرح کی پلیسز کا ویزٹ کریں تو آپ کے پاس تین چار دن کا جو ہے وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹائم کہ آپ جو ہے ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں جی اسان سب بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ وہ مارے کا ویزٹ نہیں کر پاتے وہ ان کو مارے کے بارے میں اتنی اچھی انفرمیشن نہیں ملتی وہ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے گھومنے کے لئے کچھ نہیں ہے وہاں پہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے اتنی زیادہ سہرگاہ نہیں ہے تو آپ اپنے ویوز کو ان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مارے میں کیا کچھ ہے وہ کیا کچھ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں سننا اور بات ہوتی ہے آنکھ کا دیکھنا اور چیز ہوتی ہے جس طرح دیکھنے اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح اس جگہ کے بارے میں سننا اور اس جگہ کو دیکھنا اس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے یہاں پہ سائر سی یہاں پہ جو ہے مناظر اتنے زیادہ بیوٹیفل ہیں کہ انسان جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر رہی نہیں سکتا انچائیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے جو ہمارے سجدوں میں نہیں شاید ہم اس طرح سے یاد کرتے اس طرح کے مقامات پہ آکے ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جس نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی تینکیو اسان صاحب اور حافظ صاحب آپ لازم دس سیکنڈ آپ کے پاس نے کچھ اپنے ویوز کو یا اپنے بچوں کو کچھ اپنا پیغام دینا چاہیں گے مری کے والے سے جی بالکل جیسا کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سیرو فیل ارد کہ زمین کی سیر کرو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیے کہاں کہاں چھپا رکھی ہیں یہ سارا کچھ دیکھنا چاہیے میں آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے میں ہم سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی جتنی بھی پلیسیز ہیں ناران کغان مری کشمیر اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور جگہ ایسی ہیں جہاں قدرتی مناظر دکھائے جاتے ہیں قدرتی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں جائیں اور ضرور ایسے منظروں کو دیکھ کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوشہ کریں اور میں لاست پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جس نے لاہور نہیں دیکھا پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ وہ جمعہ ہی نہیں میں یہ کہنا چاہوں گا جس نے مری نہیں دیکھا وہ بھی پاکستان میں جمعہ آئیں گے تو بہت مہربانی ہے آپ کی بہت مہربانی ہے یہ ہم جو ڈرائیو کر کے ہیں میں پاکستانیوں کو اپنے حوالے سے کہتا ہوں کہ بروڈ مائنڈڈ انہوں نے اس طرح سے ویز بنا دی ہیں دیکھیں ہمارے پاس راستوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کئی پہ ون وے مل رہی ہیں کئی پہ ٹو وے مل رہی ہیں اور اتنی اچھی ہمارے پاس یہ روڈ بنا دیا کہ ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے ہم اپنے ملک کے اندر جو پلیسیز ہیں ہم لوگ بائے روڈ ایزیلی وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنے بلکل احتیاطی تعتبیر کے ساتھ ان پلیسیز کو وزٹ کر کے بیوٹیفل پلیسز کو وزٹ کرنے کے بعد مطلب کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں لگتے تھے تین نین چار نین آپ کو ہو سکتا ہم دن ایک دن کے اندر شورٹ ٹائم کے اندر یہ وزٹ کر کے واپس آجے یہ پرسنلی سب مطلب کی وزٹ یہی ہے کہ وہ لازمی آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں اور اس جگہ کو دیکھنے کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ کوئی نہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے دور ہیں وہ ہمیں لازمی دیکھیں بہت مربانی ہے ذشان صاحب آپ کا آپ صاحب آپ کی بہت مربانی اور حسان صاحب آپ کی مربانی ویوز آپ نے سنا کہ تینوں جو ہمارے سازہ ہیں ان کا یہی رائے کہ آپ جو بچے ہمارے کا وزٹ نہیں کر سکتے اور جو یہ بہانہ بنا دیتے کہ ہمارے میں کوئی گھومنے والی چیز نہیں ہے تو ان کو ہمارے سازہ کی طرف سے اور ہمارے طرف سے یہی میسج ہے کہ وہ ہیں ہمارے کی خوبصورت نظاروں کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ لپاگنے کی انداز کے ساتھ خوبصورتی کو سجا رکھا ہے اور ویوز کے لیے دیکھنے والوں کے لیے شائقین کے لیے ستہاؤں کے لیے ایسی ایسے جگہ ہیں جب وہاں پہ آتی ہیں تو جانے کو دیل نکتا تو جی بلکل ناظرین آپ ضرور رہے اور مارے کا بیسر ضرور کریں اللہ کی بنائیود قدرت کا خوب نظارہ کریں تو اب اس کے بعد پھر ملتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ